بسم اللہ الرحمن الرحیم جس نے میڈیا میں اور ہر شعبہ زندگی کے اندر حلچل مچا کے رکھ دیئے کرپشن کی باتیں بڑی سامنے آ رہی تھی رینجرز بھی سندھ میں کرپشن کے خلاف کاروائی کر رہے تھے اس پہ سندھ حکومت کی کافی زیادہ سراپہ احتجاج بھی بنی سندھ حکومت لیکن اب ایک بیان سامنے آیا ہے اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ کرپشن جب تک ختم نہیں ہوگی تب تک کسی بھی طریقے سے ٹیرورزم ختم نہیں کر سکتے اور ملکی سالمیت کے لیے یہ چیز بہت ضروری ہے اب یہ چیز ضروری تو ہے لیکن یہ پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے یا پھر ایسے ہی بیان دیا گیا ہے جنونلی یا پھر کیا سچویشن ہوگی اس کے حوالے سے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنے پینل کا تعرف کرواتی چلوں پرگیڈی ریٹائیڈ فاروق حمید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے ساتھ تشریف فرما ہے تنویر شہزاد صاحب دونوں سے ان کا تجزیہ لیں گے فاروق صاحب آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں یہ بیان آیا ہے پانامہ لیگز کے بعد آیا ہے کیا سمجھتے ہیں پانامہ لیگز کے حوالے سے آیا ہے یا جنرل ہی آیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا سوال بہت پرٹننٹ ہے دیکھیں کل انیقہ شام کو ایک بڑی عجیب سی صورتحال پیدا ہوگی اگر کوئی لوگ کمپیرزن کرنا چاہتے ہیں لیکن میں آپ سے کمپیرزن کرنا چاہتے ہیں نواز شریف صاحب نے کیا ایکشن کر دیا کل کیا ہوا نواز شریف صاحب was in the air coming back from london ٹھیک ہے جی اور نیچے آرمی چیف ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ آرمی چیف نے کسی قسم کی جو ان کے سٹیٹمنٹ تھا اس نے ضرور نواز شریف صاحب کے جہاز میں ٹرڈلس تو انہوں نے محسوس کی ہوگی لیکن ان کی جو لینڈنگ تھی الحمدللہ وہ سیف اور سموت پوائنٹ ای وانٹو میکر نواز شریف صاحب جب سے یہ پینامہ لیگز کا معاملہ ہوا ہے اور یہ جب مورل اثورٹی آپ کا چیف ایگزیکٹیو نیوز کرے اور جو عام حالات دیکھ رہے ہیں جو ملک میں بیچینی دیکھ رہی ہیں اتصاب کے حوالے سے جنرل میں بات کر رہا ہوں تو یہی ہوگا کہ پھر آرمی چیف نے یہ سپیس لی ہے عام حالات میں کو یہ نہیں دینی سٹیٹمنٹ نہیں دینی چیف تھی لیکن نقالہ وہ مجبور تھے کہ بھائی ملک کے استحقام ایفیکٹ ہوتا ہے اگر یہ کرپشن کے معاملات نہیں رکھتے ہیں دشنگردی کے معاملات پورے کنٹرول میں نہیں آتے ہیں اور بڑے بڑے لوگوں کو نہیں پکڑا جا رہا اور پھر ان کا ویلڈ ریفنس اشارہ ذری بات ہے پرامل ایس کے طرح تھا کہ یہ کیا ملک میں پچھلے دفتن سے تماشا لگا ہوا ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ جی پارلیمنٹری کمیٹی کرے گی دیکھیں اس میں کئی سوال ہے کوئی کہہ رہا جی پارلیمنٹری کمیٹی ہے کوئی کہہ رہا جی پارلیمنٹری اپنا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے کوئی کہہ رہا جی اپنے ایس بی آر کرے گی ریٹائر جج کریں گے سپریم کورٹ کے سیڈنگ جج کریں گے چیف جج کریں گے ایک کنسیجن تو مچھا ہونا پاکستان میں تو انہوں نے ایک میسیج دیا سٹرانگ میسیج پرائیمیشن پاکستان پاکستان لیکن یہ میسیج لیکن فارق صاحب یہ میسیج دوسری طرف سے بھی بڑا پوزیٹیولی لیا گیا ہے جہاں ترمیر صاحب ہم دیکھتے تھے کہ کئی جگہ سے ریٹائلیشن آتی تھی خواجہ آصر صاحب کی طرف سے بلخصوص وہ کہتے ہیں ہم اس سٹیٹمنٹ کو ویلکم کرتے ہیں یعنی تمام اداروں کی طرف سے احتساب کی باتیں سامنے آنے لگ گئی ہیں دیکھیں بیس کروڑ عوام اس کو ویلکم کر رہے ہیں یہ ان کے جذبات کی ترجمانی ہے پاکستان میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو آرمی چیف کے بیان کی جو تعریف نہ کرے اس لیے کہ کرپشن کا خاتمہ ہونا چاہیے لیکن جو ملین ڈالر کوئسٹن ہے وہ یہ ہے کہ یہ کرپشن کا خاتمہ کیسا ہوگا آرمی چیف کہتے ہیں کہ کرپشن کے خاتمے کے لیے فوج احتساب کی حمایت کرے گی یہ کس کی کرپشن کے خاتمے کے لیے حمایت کرے گی نواز شریف کی کرپشن کے خاتمے کے لئے حمایت کرے گی پیپنز پارٹی کے لئے کرے گی دوسرے اداروں کے لئے کرے گی آرمی کس ادارے کی حمایت کرے گی ایف آئی اے کی حمایت کرے گی نیب کی حمایت کرے گی پارلیمنٹ کی حمایت کرے گی یہ حمایت جو قانون کی کتابوں میں کرپشن ختم کرنے کا طریقہ آئین نے دیا ہے اس دائرے کے اندر آرمی حمایت کرے گی یا اس دائرے سے باہر نکل کے جو کوئی آٹ آف بوکس سلیوشن تلاش کرے گی ہر سطح پر احتساب کو ممکن بنانا کون کون سی سطح ہے جس کے اوپر احتساب کو ممکن بنانا مالی کرپشن کے خاتمے کے لیے آرمی حمایت کرے گی سیاسی کرپشن کے خاتمے کے لیے حمایت کرے گی انتظامی کرپشن کے خاتمے کے لیے یہ جو اختیارات کا نجائز استعمال ہے یہ بھی کرپشن ہے کیا آرمی اس کے اندر کوئی رول ادا کرے گی کچھ کر رہے ہیں کیا پارلیمنٹ ان کا ساتھ دے گی کیا سیاسی جماعتیں سینٹ دوسری چیزیں کریں گی آج تو دیکھئے ہم اس بات پر بحث کر رہے ہیں کہ دیکھئے آمن اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک کرپشن ختم نہ ہو دہشتگردی ختم نہ ہو فرض کر لیجئے دہشتگردی ختم ہو جاتی کرپشن ختم ہو جاتی کرپشن ختم کرنے کے باوجود اگر دہشتگردی آمن قائم نہیں ہوتا پھر اور کونسی باتیں سامنے آ جائیں گی کہ آپ اس کے ساتھ کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ جو یہ کہہ رہا ہے وہ کہہ رہے بھی بلا امتیاز اکروس تا بورٹ کریں وہ جنرل اکاؤنٹیبلیٹی کی بات کر رہے ہیں وہ صرف آپ کی بائی نیم بات نہیں کر رہے میری بائی نیم بات نہیں کر رہے وہ کہہ رہے ہر سطح پر مطلب یہ کہ بڑے لوگ بھی پکڑے جائیں چھوٹے لوگ بھی پکڑے سب کو آپ پکڑے وہ یہ کہہ رہے وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اتصاب ہم آکے کریں گے وہ کہہ رہے ہیں آپ کے پاس اتصاب کے ادارے موجود ہیں آپ ان کو انڈیپنڈنٹ بلائیں ان کو کام کرنے دیں لیکن فاروق صاحب ماظرف کے ساتھ نیب کے حوالے سے تو حکومت کی طرف سے بھی باتیں کی جانے لگ گئے آپ کون سے ادارے کی بات کر رہے ہیں کل چیئرمن نیب نے پریزنٹ پاکستان کو اپنی اینویل رپورٹ دوہزار پندرہ پیش کی اس میں دعوے ہیں ہم نے ہزار سے زیادہ انکوریاں مکمل کر لی چار سو سے زیادہ انویسٹیگیشن مکمل کر لی سارے تین سو ریفنسز دائر کی دیا عوام یہ پوچھ رہے ہیں ہم آپ کا پرفارمنس کا ہمارے لئے یارڈ سٹیک یہ ہے کتنے بڑے لوگوں کو آپ نے جیل میں بند کیا پچھلے دو سال میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب وہ ان کا پرنامہ لیگز کی طرح بھی اشارہ تھا کہ وہاں پہ بھی آپ ایک اقصد ایک کمیشن بنائیں کریڈبل ہو اور وہ ڈیر سو سے زائد میگا کرپشن کیسے اور ڈیر سو میں یہ سمجھتا ہوں آپ اسے ایک سوال کا جواب دیتے ہیں میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں میرا خواہل ہے اس وقت جو مین کلپریٹ ہیں پاکستان میں اتصاب کے حوالے سے وہ پرامر شروع پاکستان چلے نہیں ہیں وہ چیئرمن نیب ہے اگر وہ اپنا اکروس تا بورڈ اور با مقصد منیمکل اتصاب نہیں کر سکتے ہیں تو ان کے ادارہ کا کوئی فائدہ نہیں ادارہ بلکلو ٹھیک ہے جی ان کو ریزائن کرنا چاہیے اور ایک پارلیمنٹری کمیٹی نئے چیئرمن نیب کو اتخاب کریں جو کہ پھر صحیح ایک اور کمانڈر کانفرنس کے بعد ایک بیان دیکھا تھا گوڈ گوئرنس کے حوالے سے اس کی ضرورت پر زور دیا گیا تھا دہشت گردی اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تا گوڈ گوئرنس کو انشور نہیں کیا جاتا اس کے بعد قادر بلوی صاحب نے کہا تھا کہ یہ بیان سندھ کے بارے میں دیا گیا ہے پنجاب کے بارے میں یہ نہیں دیا گیا اب صورتحال یہ ہے کہ جب پاکستان کا چیف جسٹس کہتا ہے کہ یہ لولا لنگڑا نظام جا ہے اس کو بیرحال چلتے رہنا چاہیے اس کو چلنا چاہیے اس کے بعد پاکستان کی سیاسی جماعتیں کہتی ہیں کہ ہم جو کرپشن کے خاتمے کی قانون کے اندر کوشش ہو رہی ہیں اس پر اوپر ہمارا اتمنان ہے پیپلز پارٹی کا اتمنان ہے نون لیگ کا ہے ایمکیم کا ہے این پی کا ہے فضل الرحمان صاحب کا ہے سینٹ کا ہے قومی اسمبلی کا ہے تو پھر ایک بیان کے ساتھ ملک کے اندر کیسا انقلاب آ سکتا ہے کہ جو ہے ہر سطح کے اوپر جو ہے اتصاب ہو جائے انہوں نے ایک اصولی بات کہی ہے اس کی اصولی بات کی ہے اس کی تحصیر کی جانی چاہیے لیکن آؤٹ آف پروپرورشن اس بیان کو نہیں دیفن جائیے لیکن لولا لنگڑا نہیں رہنا چاہیے اسے چلنے پھرنے لگ جائے بلکل میں یہی بات ابھی تنیس صاحب کو میں کہنا چاہ رہا تھا ہم کیوں اس پیز کو ایک low standard accept کریں ہم کیوں کہ پاکستان کا نظام لولا لنگڑا ہوگا ہم کیوں نہیں کہتے کہ پاکستان میں ادارے مضبوط ہوں گے independent ہوں گے آئین قانون کے مطابق کام کریں گے گورنمنٹ کی طرح سے کوئی اپنا interference نہیں ہوگی سیاستدات influence نہیں کریں گے ہم وہ ایک نیٹ اور کلین نظام چاہتے ہیں تو یہی وہ فوج والے بھی کہہ رہے کہ جب ایک قسم کے دیکھیں انہوں نے ایک قسم کہا ایک بڑے میں تو کہا ابھی بھی کہتا ہوں پیار سے وارننگ دی ہے کہ جناب اتصاب کے نظام کو ٹھیک کریں کیونکہ اگر کرپشن ختم نہیں ہوگی یہ سارا پیسہ ملک سے باہر جا رہا ہے وہ بڑے لوگ پکڑی نہیں جائیں گے پیسہ واپسی لائے جائے گا تو آپ کا استحقام جو ہے وہ خطر میں پڑے گے آمن آمن ہو بھی نہیں سکتا جب معیشت کے طور پر کوئی بھی ملک کمزور ہو اور معیشت کیسے طاقتور ہوگی جبکہ پیسہ باہر چلا جاتا ہوگا جبکہ ہر لیول کے لوگ پیسہ باہر لے کر جا رہے ہوں گے یہ تمام سوالات ہیں لیکن واپسی کی بات کریں تو وزیراعظم صاحب بھی واپس آگئے ہیں اور اور وزیراعظم صاحب کے واپس آنے کے بعد اہم اجلاس بھی ہوگا بہت سارے امور کے اوپر بات بھی ہوگی اور سپیشلی پانامہ لیکس کے حوالے سے کچھ چیزیں بھی سامنے آئیں گی کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا تنویر صاحب سب سے بہلے تو یہ بتائیں وزیراعظم کی آج کی مصروفیات کیوں گی کیونکہ آج کا دن بڑا اہم ہے واپسی ہوئی ہے ان کی دیکھیں بات یہ ہے آج کا دن ملا جولا ہے کچھ ان کی نظی مصروفیات ہیں ایک انہوں نے آلہ ساتھی جلاس بلائے ہوا ہے جس کے ادھر وہ بشورہ کر رہے ہیں جس میں کہ یہ جو عدالتی کمیشن بننا ہے یا تحقیقاتی کمیشن بننا ہے اس کے ٹرمز آف ریفرنسز کیا ہوں اس کا چیف کون ہو اس کے بارے میں ایک ان کو رپورٹ دی جا رہی ہے جس میں کہ جو سیاسی رابطے ان کی غیر مجودگی میں سیاسی جماعتوں سے ہوئے ہیں ان کی جو حمایت حاصل کی گئی ہم نے دیکھا تھا کہ سادر فیق صاحب لیاکت بلوج صاحب سے ملے ہیں اور باقی لوگوں سے نون لی کے لیڈر ملتے رہے ہیں وہ رپورٹ دی جائے گی دوسری یہ بات ہے کہ ایک لیگل جو ایکسپرٹس ہیں انہوں نے ایک سٹڈی کی ہے وہ وزیراعظم کے سامنے دی جائے گی کہ اس میں کیا کیا آپشنز ہیں دیکھیں وزیراعظم پاکستان آئے اور پاکستانی میڈیا نے منتخب وزیراعظم کو جو کورج دی اور دوسری ایشوز کو جو کورج دی اس ملک کے اندر ایک لیول پلینگ فیڈ اس طرح سے ہم نے نہیں دیکھا اب وزیراعظم میں کونفیڈنس بہتر ہے طبیعت بہتر ہے رولکس گھڑیوں کی دکان کا بھی ویزرٹ کر رہے ہیں کپڑوں کا بطیق کا بھی ویزرٹ کر رہے ہیں کھانا بھی ایک اچھے ریسٹورنٹ میں کھائے ہیں زیادہ کونفیڈنس ہے اور خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ سعودی عرب کے ایک بندے نے یہ ایفی ڈیوٹ دے دیا ہے کہ وہ میں کفیل تھا ان کا اور یہ پیسے میں نے دیئے تھے اور میرے پیسے وہاں پہ استعمال ہوئے تھے تو بھی تو جھگڑا ہی ختم ہو جاتا ہے اگر اس طرح کی ڈیویلمنٹ ہوتی ہے اسی سلسل میں تنک رہے تھے وہ کہیں فانس صاحب لیکن ابھی انہوں نے جو آت کے اہم بات کی ہے انہوں نے کہا جی یہ پاناما لیگز کا معاملہ خوش رسطوبی سے حل ہو جائے گا لیکن سیلاب کے لیے جو چندہ جمع کیا گیا تھا اس کا حساب دینا پڑے گا جمعان خان صاحب پر ڈائریکٹ ہے چلیے مجھے یہ بتا دیجئے تمام یہ کفیل سعودی کفیل کی جو بات کر رہے ہیں تنویر صاحب اسی سلسلے کے اندر تو نہیں لندن جایا گیا تھا کہ کوئی سلوشن ڈھونڈا جائے دیکھیں میں آپ کو میں بات بتاؤں کہ یہ میں ابھی بھی کہتا ہوں یہ میڈیکل چیک اپ اور میڈیکل کور جو تھا یہ جو ٹریٹمنٹ والی بات میں یہ کور تھا ٹھیک ہے نا اور اس کے تعد میں خالق کافی بہینڈر سین وہاں پر ایکٹیویٹیز کی گئی ہیں میں آج سوال ویس کرتا ہوں اگر نوازشید صاحب کو معلوم تھا کہ وہ کل جا رہے ہیں پاکستان واپس تو جناب محترم فواد حسن فواد صاحب جو اتنی فائلیں دبا کے بائے ائر گئے امرجنسی انہوں نے ائر ڈیش کیا ٹو لنڈن کہ جناب ویسید آدم صاحب کو اہم کیسز دکھانے ہیں وہ کیا ضرورت تھی ہم میرے بات سمجھے فارق صاحب کو بہت ہی اہم کیسز بھی دو ہو سکتے دیکھیں نا اگر بہت اہم کیسز تھے تو ان کو پتہ نہیں چوبیس دنے کے بعد ایر بین نے سلام بات ایک تو میں صرف یہ پوائنٹ ریز کر رہا ہوں دوسری چیز نہ بتانا چاہا آج بھی یہ مومہ کلیر نہیں ہوا کہ وہ وایا مسکو کیوں گئے تھے اور مسکو میں اتنی خبر ہمیں آئی تھی کہ ایمبیسی کے سٹارز ظاہری بات ہے جب پرامنسٹر آ رہے ہیں تو ایر پورٹ وہ جو اپنا ایمبیسی کے سینے لوگ ہیں وہ آئیں گے ایز ایمیٹر پروٹوکال تو میٹ دی پرامنسٹر یا کسی اور ملکہ تھا یہ چیز میں سامنے آئے ہیں لیکن چوندر انسار صاحب نے تو یہ کہا تھا موسکو کے اندر اس لیے رکیت انمیسی صاحب کے راستہ بہت لمبا تھا تبیت کی وجہ سے لمبا راستہ نہیں ہوئی دکٹر نے سجیس کیا تھا کہ آٹھ گھنٹے کا بیچ میں ان کو گیپ ایک آرام کرنا چاہیے اور اس وجہ سے انہوں نے یہ لمبا روٹ اختیار کیا تھا تو آرام تو وہ بات یہ ہے کہ یہ بڑی نامناسب سوچ ہوگی کہ آپ ایک بیمار آدمی کو بھی اگر اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ آپ اس کی بیماری کے اوپر شک کریں آپ اس کے علاج کے اوپر شک کریں آپ اس کی مسروفیات کو تضحیق کا نشانہ پر بنائیں بات یہ ہے کہ یہ جو پنامہ لیکس کا معاملہ ہے یہ پرائیم نیسٹر نوازشو نے بالکل سچ کہا کہ پاکستان میں رہنے والوں کو پاکستان آنگے نہیں کہنچنی چاہیے اگر آپ اس طرح اپنے وزیراعظم کو جو کہتا ہے کہ میں کسی غلط کام کا الزام میرے اوپر نہیں لگا اور وہ کہتے ہیں کہ اس کی پاکستان کے قانون میں کوئی سزا ہے جو جرم جو بتایا جا رہا ہے میرے اور فاروق صاحب کے کہنے پہ تو نہیں اس کو وزارتے ازمازی ہٹھا دینا آپ دیکھیں کہ اس کے اقتصادی رہداری کے منصوبوں کے اوپر کیا اثرات ہوں گے پاکستان کی ڈیویلمنٹ پر کیا اثرات ہوں گے پاکستان ادم اس احکام کا شکار ہوگا کہ آپ دوبارہ اس طرح کے پپٹس لاکھے اقتدار میں بٹھانا چاہتے ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے ماضی میں مسائل پیدا کیے تھے بلوچستان کی صورتحال پر کیا اثرات اس کے رنماؤں گے جو بڑی مشکل سے وہاں پر صورتحال پر کرانے کی جو آپ دکھ رہا چی کے لیے لیکن سی پیک کی اوپر تو سیکیورٹی کے معاملات ہیں یہ تمام چیزیں پاکستان میں ایک کرپشن پری انوائرمنٹ ہو فورن انویسمنٹ وغیرہ یہ وہ اور چینیز کو بھی بہت اوپے بڑا اپنا ریزرویشن ہے کہ پاکستان میں ابھی سوچا جا رہا ہے کہ ایک آلہ آثورٹی بنائی جائے جو کہ یہ تمام کانٹریکٹس جو آگے دینے ہیں چیلیس ارب ڈالر کو جو ایکسپینڈیچر ہے وہ صرف آپ کے ہاتھ میں میرے ہاتھ میں پنجاب گورنمنٹ کے ہاتھ میں بھی ہونے لیکن امپورٹن چیز مسئلہ کیا ہوا ہے پاکستان کے عوام ابھی بھی توقع کرتے ہیں پرامشور صاحب سے کہ وہ آئیں گے جس طرح ڈیویڈ کیمرون نے آکے اپنی تمام کاغذہ دکھائے آپ بریٹش عوام کو یہ میں نے ٹیکس دیا یہ میرا فنانشل ٹویل تھا یہ میرے پیسے تھے یہاں میں نے غلطی کی کبھی 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 میں نے کہا یہ ہوگی پجام علیک میں یہ سبب ہوں کہ اب یہ بن گئے یہ جو یہ جو نہیں فاروق حمید صاحب جو گفو کر رہے ہیں نا نواز شریف کے خلاف کبھی کبھی مجھے بالکل شباز شریف لگتے ہیں وہ بھی ان کا بہتر لیے وہ رانہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے نام دیئے لیکن نظرین بات کریں خلاف کی تو مشرف صاحب کے خلاف ناقابل زمانت وارنٹ جو ہیں وارنٹ گرفتاری وہ تمام چیزیں سامنے آ گئی ہیں اور ان کے زامن کو کہا گیا ہے کہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اب ادالت کے اندر ان کو لے کر آئیں مشرف صاحب کا جو استثنہ جو دیا جاتا ہے یوزلی کہ ٹھیک ہے آپ نہیں آ سکتے آپ کی علالت کی وجہ سے تو ٹھیک ہے آپ نہ آئیے لیکن اب وہ نہیں دیا جائے گا اب ان کے زامن کو کہا گیا ہے کہ آپ ان کو لے کر آئیں اور ان کو لے کر آنا پاسبل ہے فاروق صاحب یا نہیں ہے دبائے سے لانا چلے وزیراعظم تو آ گئے نا لندن سے مشرف صاحب آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں میرے لئے امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ ہونرربل جج صاحب نے کل یہ کہا سپیشل کورٹ نے انہوں نے کہا حکومت وہ ایکٹڈ ایز ایسیسلیٹیٹر یہ انہوں نے سیسلیٹیٹ کیا جل مشرف کی روانگی پاکستان سے اور ان کو کہتے ہیں جب ان کو معلوم تھا کہ جل مشرف کے قتل سماج کو انہوں نے پیش ہونا ہے تو کورٹ کی اجازت کے بغیر وہ چلے گے کورٹ کو بتائے بغیر چلے گے اس لئے زامن صاحب وہ جنرل راشد قریشی ہیں انہوں نے کہا جی ان کے پچیس لاکھ رپیتے زمانت وہ تو عضب کرو نا وہ پتہ نہیں ایکچولی ہوا یا نہیں وہ ابھی کنفرم ہو جائے گا تو ایک تو گورنمنٹ کو انہوں نے انڈائٹ کیا ہے کہ آپ نے گڑھ بڑھ کیا ہے اور یہ آپ کی ملی بغیر سے سارا کام ہوا ہے لیکن گورنمنٹ تو کہہ دیتی ہے سپریم کورٹ نے کہا نہیں انہوں نے ٹھیکٹا کلاس لیے وہ جو جو جوئنٹ سیکٹری صاحب آئے تھے نیسٹی آف انٹیریر کے سیکٹری انٹیریر تو غیب ہوگے نا آپ کے نیسٹی آف انٹیریر تو دیسے ملک سے بارے ایک تو یہ لیکن اب کیا ہو اور دوسروں نے کہا جی یہ فورٹین ویکس کا جو پیٹیشن آئی ہے کہ جی میڈیکل لیف کی وجہ سے میڈیکل ویزن کے وجہ سے چودہ ہفتے کے لیے کیس کو ڈیلیہ کیا جائے انہوں نے کہا جی ہم اس کو ایسپ نہیں کرتے ہیں سی now option کیا گورنٹ کے پاس گیارہ ماہ کو جل مشرف کو لانا ہے بھائی گورنٹ کو they have no choice ریڈ وارل جانی کرنا پڑے گا انٹر پول سے رابطہ کرنا پڑے گا وہ الیدہ بات ہے اگر جل مشرف خود آ جاتے ہیں وہ that is a different thing لیکن اگر وہ نہیں آتے ہیں یہ گورنٹ تو ہے جی نا ابھی is in a fix جل مشرف is also in a fix اور اب دوسری صورتحال اگر واقعی وہ اگلے دو تین ہفتوں میں hospital میں جاتے ہیں امریکہ میں جساں سن رہے ہیں اور ان کا وہاں پہ operation ہوتا بیک کا اور وہ وہاں پہ اپنا hospital میں admitted ہوتے ہیں تو پھر وہ کیسے آئیں گے ایک اٹس ماہ اپنا گیارہ ماہ کو پھر کوئی ایفیڈیوٹ سرٹیفیکٹ آئے گا تو معاملہ اس وقت بہت fluid بھی ہے اور یہ development جل مشرف کے لیے ٹھیک نہیں ہے اچھا تنویر صاحب جیسے مشرف صاحب گئے تھے اس کے اوپر تو ایسا لگتا تھا کہ مشرف صاحب کو فوری طور پر ہسپتال جانا چاہیے وہاں مجھا کی سیاسی سرگرمیاں کرنا لگ گئے شکوکوش بات تو پھر پیدا ہوتے ہیں بات یہ ہے کہ آرمی چیف نے بھی کل کہا کہ ایک ہر سطح کے اوپر احتساب ہونا چاہیے اگر جنرل مشرف کے معاملے میں قانون جو ہے وہ عمل میں نہیں لائے جاتا تو نواز شریف کے معاملے میں بھی کبھی نہیں لائے جا سکے گا ساری زندگی نہیں لائے جا ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک بندے پہ قانون نافذ کر دیں دوسرے پہ قانون نافذ نہ کریں اگر آپ بچنا چاہتے ہیں قانون سے تو مجھے بھی آپ پکڑ نہیں سکیں گے یہ بنیادی بات ہے اس لیے یہ ٹیسکیت دوسری بات یہ ہے کہ جب دوہزار تیرہ کا الیکشن ہوا سب کام سمود چل رہا تھا عمران خان کی پارٹی نے ریزار تسلیم کر لیا اسمبلی میں آگئے گلے مل گئے پارٹیاں جنرم شرف صاحب کو عدالت نے بلایا جاتے جاتے اچانک وہ حضرت حال چلے گئے اس کے بعد دھرنا شروع ہو گیا یہ بات میں نہیں کہہ رہا یہ کال سینٹ میں کہی گئی ہے میں اپنی طرف سے ایک بات نہیں کہہ رہا یہ وہ گفتگو ہے جو کال پاکستان کی سینٹ میں ڈیبیٹ ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ یہ دھرنے یہ اس کے بعد اچانک ایسے شروع ہو گئے جب جنرم شرف کے بعد اگر آپ نے قانون کے نفاظ کے بعد دھرنے شروع کر رہے ہیں تو پھر آپ بھول جائیے کہ پاناما لیگز کے اوپر آپ کسی جمہوری لیڈر کے خلاف کبھی کوئی کارفہ ہی کر سکیں گے ہر بندہ اپنے آپ کو قانون کے سامنے آئین کے سامنے سرنڈر کرے گا تو پھر ملک میں آگے جائے گا سرنڈر کرنا تو بھول جائیے اور وہ بھی آرمی چیف نے بھی کل کہا اگر اگر نا جانے دیتے تو کہا جاتا کہ ایک علیل شخص کو جانے نہیں دیا گیا پاکستان کی ہسٹری میں پہلی مرتبہ ایک ایسا شخص جس کے ناقابل زمانت ورنٹ جاری تھے اس کو ملک سے باہر بھیجا گیا اور عدالت سے پوچھا تک نہیں کیا اگر قانون کو یہاں نافذ نہیں ہوگا تو دوسری جگہ بھی نافذ نہیں ہوگا اب دیکھیں یہ سینر لیڈرز کو خود بھی سمجھ ہونی چاہیے آپ میڈیکل ویزن پاکستان سے باہر جا رہے ہیں وہاں پہ آپ کی تصویریں جو ہیں وہ چیزیں کچھ اور آ رہی ہیں وہاں آپ کی خبریں کچھ اور آ رہی ہیں تو پھر لوگ جو ہیں ناراض تو ہوں گے لوگ ناراض ہوں گے یہ زیادر سی بات ہے کیونکہ وہ ایکسپیکٹ کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں نکل کچھ اور آتا ہے جب اس طرح کی چیزیں آتی ہیں تو دیفنیت سی بات ہے امیدوں پر پانی تو پھرتا ہی ہے لیکن ناظرین امیدوں پر پانی نہیں پھرے گا ان لوگوں کی جن کے اوپر تاہیات نا اہلی کی بات کی گئی ہے تاہیات نا اہلی سے استثناء کی بات کی گئی سپریم کورٹ کہتی ہے کہ جی صادق اور امین اگر کسی کے اوپر شک آتا ہے کہ وہ صادق اور امین نہیں ہیں تو اس کو پوری زندگی کے لیے نا اہل نہیں کر سکتے کیونکہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت مل جاتی ہے تو پھر اس کے بعد وہ آرٹیکلز اس کے اوپر باسر ترے سر نہیں لگنے چاہیے تنویس صاحب ظاہر سی بات ہے کوئی پوری زندگی کے لیے جھوٹا نہیں ہوتا کوئی پوری زندگی کے لیے سچا نہیں ہوتا یہ بات درست ہے کیا دیکھئے پاکستان کے ٹاپ کے وکیل کل ایک مقدمے میں سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ کے سامنے تھے اور مقدمہ یہ تھا کہ ننکانہ صاحب کے ایک ایمینے ہیں مسلم لیگ نون کے بلال احمد ورک ان کی ڈگری جالی ہے ایک مدرسے کی ڈگری تھی اور مدرسے کی ڈگری جو ہے وہ بعد میں مدرسے نے تسلیم کیا کہ یہ ہماری درست ڈگری ہے پھر اتراز کیا گیا کیا یہ بی اے کے برابر ہے انہوں نے کہا جی یہ تو شرطی ختم ہو چکی ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جناب جسٹس چیف جسٹس انور زہیر جمالی صاحب نے یہ کہا کہ اگر ایک بندہ کوئی اسلامی حکامات پر عمل نہیں کرتا یہ اس کے بعد اس کے اوپر اپلیکیبل نہیں ہوتا یہ بہت اہم بات ہے یہ اتنی اہم بات ہے کہ سکٹی ٹو سکٹی تھری جو آرٹیکل ہیں جو کہ صادق اور امین ہونے کے بارے میں ہیں سیاست دانوں کے اوپر پرپاگنڈا کیا جاتا ہے انہی پر فوکس کیا جاتا ہے انہی کو سٹیپ ڈاؤن کرنے کی باتیں کی جاتی ہیں اگر کوئی بندہ پاناما لیکس میں اخلاقی طور پر انوال ہے اور اس کے باوجود اپنے آپ کو درست کر لیتا ہے اس ابزرویشن کی روشنی میں اور ٹھیک کنڈکٹ کا مظاہرہ کرتا ہے ساری زندگی کے لیے اسے ناہل نہیں کیا جا سکتا آپ اس کے انپرپیٹیشن ذرا دیکھیں سوسائٹی کے دوسرے امور کے اوپر اگر اللہ تعالی تسلیم کرتا ہے توبہ کو تو یہ قانون کے چلی وہ تو ہمیں نہیں بتا ہم ایک آرٹیکل کو استعمال کر کے جس کا الیکشن میں مقابلہ نہیں کال سکتے اتنے آلہ لیول کے اوپر بہت زیادہ شدید کا رپشن ہوئی اور اس کے بعد معاف کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا فارق صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنرربل چیف جسٹس صاحب نے یہ جو ریمارک دیا ہے اس کیس میں اس سے زیادہ کنفیزن ہمارے ذین میں قیدہ ہو گئی اور آلڑی جو کنفیزن تھی وہ کمپاؤنڈ ہوگی بلکہ اور وہ کس طرح ابھی دیکھیں حالی میں کیا کیس ہوا ہے ہمارے محترم جسٹس ریٹائرڈ چیما صاحب جو نون لیگ کے ایک بڑے بڑے محترم ایکس جج رہے ہیں وزیر آباد سے وہ ایم این اے تھی وہ کیس کے ان کے خلاف کیس کیا چلا گیا کہ جنہیں اپنی غالباً کہ وائف کے ایسٹ جو ہے وہ کہ انہوں نے صحیح طرح ڈیکلیر نہیں کیے صحیح اس پہ وہ جناب وہ ڈسکولیفائیڈ اور مہینے کے بعد جو بائی الیکشن ہوتا ہے وہ جسٹس ریٹائر صاحب واپس بائی الیکشن میں آتے ہیں اور دوبارہ ری الیکٹ ہو جاتے ہیں ابھی میں تو کنفیوز ہو گئے میں نے کہا یہ تو پہلے دن پہلے ڈسکولیفائی ہوئے تھے آگے سنیں جسٹس ریٹائر صاحب سپریم کورٹ میں ان کا کیس جاتا ہے جالی ڈگری کا وہ خود ریزنگیشن دے دیتے ہیں اپنا اسے بچنے کے لیے اگلے الیکشن میں دو ہزارت تیرہ میں دوبارہ سمینا تو عوام کو بھی دیکھنا چاہیے ہمیں کس طریقے سے پتا چلے گا ہم کس طریقے سے جج کر سکیں گے لیکن عوام کو بھی تو دیکھنا ہے جیسا فاروق صاحب نے بات کی کہ کسی نے استیفہ دے دیا یا کوئی نہ ہے لوگیا تو اس کے بعد پھر الیکٹ ہو کے آگیا تو یہ تو عوام کو بھی دیکھنا ہے کہ وہ کس کو الیکٹ کر رہے ہیں کس کو نہیں کر رہے ہیں لیکن ہم نے جن کو الیکٹ کیا ہے ان کی گھڑیوں کی بھی ذرا بات کر لیں گے لیکن ایک بریک کے بعد Welcome back after the break بریک پہ جانے سے پہلے میں آپ کو گھڑیوں کے حوالے سے بتایا ہے نظرین مہنگی گھڑیوں کا شوق ہمارے ویسے ہی لیڈران کو بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن جب علالت کے لیے جائیں اور مہنگی گھڑیاں خریدیں تو پھر عوام جو ہیں سوشل میڈیا پہ بڑے سوال اٹھاتی ہیں ایسا ہی کچھ ہوا نواز شریف صاحب کے حوالے سے جو گئے تو علالت کے لیے تھے لندن لیکن پہلے تو سوٹ کی دکان کے اندر ان کی جو تصویر تھی وہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہو گئی اس کے بعد پھر ان کی رولیکس گھڑی خریدتے ہوئے جو ایک تصویر تھی وہ وائرل ہو گئی اب کیا کریں ان کا گھڑی خریدنا بھی فاروق صاحب عذاب ہو گیا ان کے لیے دیکھیں یہ جو رولیکس گھڑی اور وہ جو سوائل سوٹس والا جو جناب نے وزک کیا نا ریٹیل شاپنگ جس کو بولتے ہیں یہ ایک اصی عرصہ تک جب میں پاکستان کے عوام نے بھولنا نہیں ہے اور میں حیران جائے گیا ہمیں کہا کل سوشل میڈیا ٹوٹر کو پر میں نے بھی ٹوٹ کی تھی وہ بھی شامل کر دی گئی ہے جب یہ رپورٹ آئی ہے کہ جناب نواز شریف صاحب کو ڈاکٹر نے ریٹیل تھرپی ایڈوائز کی تھی ذرا اچھی ستیاب جو ہے نا ہونے کے لیے اچھا ان کو ایڈوائز کی لیکن اس کیس میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ایڈوائز کی اب آگے دیکھیں کہ دیکھیں آج سے کچھ ہفتہ پہلے شاویہ مریض صاحبہ جو پی پی کے ایمینے انہوں نے رولر ڈال دیا نیشنل سمیلی میں کہ انہوں نے کہا جی پرامشل صاحب جو بھی گھڑی پہن رہے ہیں یہ 4.6 ملین ڈالر والی گھڑی ہے تو بڑی خپ پڑی تھی تو ایک تو ایک تو پرامشل صاحب کو شوق ہے گھڑیوں کا چلے دینا ہی نہیں کرتے لیکن آپ دیکھیں جو ٹویٹس کل آئی ہیں میں تو حرام نہ رہا ہوں ایک نے کہا کہ جناب ڈاکٹر نے ان کو ایک رولکس گھڑی جو رکمند کی ہے یعنی کہ یہ ان کی میڈیسن ہے آگے ایک شخص کہتے ہیں کہ رولکس is a good pick یہ اچھی چوئیسا ان کی اور وہ اس گھڑی کو دیکھیں گے اور خود ہی کہیں گے time is up ٹھیک ہے نا لیکن جو best tweet تھی جو میں اپنے ناظرین سے شیط کرنا چاہتا ہوں وہ کسی نے یہ کہا کہ کوئی بہم جیلس نہیں ہیں کہ پرامشل صاحب نے رولکس کے گھڑی جو ہے وہ کیوں اتنی گھڑی expensive خریدی میں مکمل کر لوں میں مکمل کر لوں اُذ نے کہا ہم صرف یہ interested ہیں جاننے کے لیے کہ یہ گھڑی جو انہوں نے خریدی یا گھڑیاں جو انہوں نے خریدی یہ اپنے پیسے سے خریدی یا پاکستان کے عوام والے پیسے اچھا تنری صاحب مجھے بتا دے انہوں نے گھڑی خرید لیا اگر اس سے ان کی طبیعت صحیح ہو جاتی ہے ہمارے وزیراعظم کی طبیعت صحیح ہو جاتی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے دیکھئے بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ جو پرائم منسٹر کا پی آر سٹاف ہے اس کو شاباش دیری چاہیے کہ انہوں نے ایک تصویر خود سے کھینچی خود ریلیز کی اور اتنی مشہوری دلا دی جو کئی سو پریس ریلیز کے ساتھ بھی پرائم منسٹر کو نہیں ملنی تھی اور بہت سے لوگ اسی وجہ سے ان کے جو ہیں وہ فین بنتے جا رہے ہیں بات یہ ہے ہم اس طرح کیوں نہیں سوچتے کہ پاکستان کا پرائم منسٹر اس کو وقت کی بڑی قدر ہے اور اس لیے وہ مہنگی سے مہنگی گھڑیاں خریدتا ہے تاکہ ٹائم پہ اپنے سارے کام کر سکے ان کے اوپر ایک بندے نے لکھا کہ چونکہ برا وقت آیا تھا انہوں نے کہا چونکہ وقت برا ہے اس نے گھڑی تبدیل کر کے دیکھتے ہیں شاید وقت بدل جائے دیکھئے بات یہ ہے کہ وہ گھڑی چوری کرنے نہیں گئے تھے اس سرکان میں انہوں نے کوئی ڈکیتی کی نیت سے نہیں گئے تھے پاکستان کے قانون میں کہاں لکھا ہے کہ ایک آدمی اپنے پیسوں سے گھڑی نہیں لے سکتا آپ ایک بندہ بیمار گیا ہے بی بی سی کی یہ سٹوری ہے اس میں نئی ریسرچ آئی ہے کہ آپ اپنی مرضی کی پسندیدہ چیزوں کو جب خریدتے ہیں اس سے آپ کو ہیپینس ملتی ہے آپ کی طبیعت بہتر ہوتی ہے نواز شریف کی گھڑی تو نظر آ گئی لیکن جو ایک بیمار پہلے گیا ہے اور اس کے جم میں اس کے ساتھ جو چیز گھڑی ہے جو اس وقت سوشل میڈیا پہ وائرل ہوگی ہوئی ہے اس کو بھی ذہا دھیان میں رکھیں کہ دوسرے بیمار پہلے گی وہ کس طرح سے اپنی طبیعت بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سوال والد ہے فارق صاحب سوال ان کا بلکل والد ہے اور صرف یہ تنویر صاحب یہ کنفرم نہیں کریں گے ان کے پاس جواب نہیں ہے کہ وہ پیسے اپنے تھے یا ہمارے تھے میں مجھتر ہی اس کا پتہ ہے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں حسن اظن رکھنا چاہیے ہم اپنے پرائیم نیسٹر کے بارے میں ہم بیشاہ ایک دیکھیں چونکہ وہ گھڑی کی دکان میں گئے تھے جو بھری نظام ختم کر دینا چاہیے چونکہ وہ پیسے کس کے لئے ہیں چھوڑے پیسے کو بھی چھوڑ دیں اب میں بات کرتا ہوں دیکھیں جو ڈیولپ کنٹریز بڑے بڑے امیر ممالک کے بھی جو ہیڈز او سٹیٹ ہوتے ہیں ان کو ایڈوائز کیا جاتا ہے کہ آپ نے بائی ڈیزائن آپ نے کسی ایکسپنسیف ہوتیل میں نہیں کھانا کھانا آپ نے ایک بڑی ایکسپنسیف شاپنسیف نہیں کھانا کیونکہ یہ آپ کے عوام میں غلط میسج آپ کو جاتا ہے آپ یہ بتائیے کہ کسی کا کیا نقصان ہوا ہے ایک آدمی نے اپنی عامدن سے رزق حلال سے اگر ایک گھڑی گھریدی ہے تو کس کا نقصان ہوا ہے میں جواب دیتا ہوں ایک وہ وزیراعظم شریف نوازشیف صاحب جو ابھی ان کی حکومت اپنے خود کا ہے کہ جی فورٹی پرسنٹ پاکستانی غربت کی سطح سے نیچے ہیں اور یہاں پہ جو حالات ہیں غربت کے آپ جب اس قسم کا کام وہاں پہ جا کے کریں گے آپ کیا میسج دے رہے ہیں آپ کیا مذاکر رہے ہیں اگر وہ کسی کسیلوں میں گئے ہوتے اگر وہ کسی چلو فلم کے شو میں گئے ہوتے جمہوری وزیراعظم صرف اس لیے پکڑ لیا کہ وہ گھڑیوں کی دکان میں گیا تھا آپ اس کا کوئی گناہ تو ماف کریں گے ہماری یہاں ایسا کیوں نہیں ہو سکتا جس طرح سنگپور کے پرمیئر نے ناریندر موڈی کو ایک سادہ کھانا لیا کیا آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ وہ گھڑی گھڑی خریدنے گئے تھے بھے وہ گھڑی پیچنے گئے ہوں گے مالی حالات خراب ہوں گے گھڑی ٹھیک کرانے گئے ہوں گے کوئی اور اپشن ہو سکتا ہے جیسے سنگپور کے پرمیئر نے اپنائی تھی ویسے کیوں نہیں بڑا ویلیڈ سوال یس جب ہم نے وہ تصویر دیکھی کہ سنگپور کے پریزنٹ تھے یا پرمیسٹر وہ موڈی صاحب کو ایک نورمل ریسٹوران میں لے کے گئے اور آمنے سامنے ٹیبل پر بیٹھ کے انہوں نے وہاں پر لنچ کیا بھائی یہ وہ لیول ہے یہ وہ آسٹریٹی کا لیول ہے یہ جو رویہ ہے یہ وہ مائنسٹ ہے جو پاکستان کے عوام چاہتے ہیں اپنے حکمرانوں کے ساتھ یہ وہ چیزیں جس کے لیے ساری تحریک چاہتے ہیں جو کہ انتہائی کرزے میں دبا ہوا ہے اگر اس طرح کا ملک ہو تو اس کے پریزیڈنٹ پرمیسٹر دونوں کو سادگی اپنانی چاہیے ایٹلیس دکھانے کے لیے اپنا لیں عوام کو خوش کرنے کے لیے اپنا لیں اگلے الیکشن کے لیے اپنا لیں تو ٹھیک ہے لیکن اگلین الیکشن کی بات کر رہے ہیں تو لنڈن کے میئر کے حوالے سے بھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں زیک گولڈ سمیت جو کہ سابقہ اہلیہ عمران خان کی تھی ان کے بھائی ہیں وہ اور صادق خان آمنے سامنے ہیں صادق خان کو تو نہیں لیکن عمران خان جو ہیں زیک کو سپورٹ کرتے ہوئے پرسنل کپیسٹی میں نظر آ رہے ہیں لیکن کار یہ جا رہا ہے کہ زیک کے لیے عمران خان خود ہی خطرہ بن رہے ہیں اور ان کے حوالے سے یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں صادق خان کیسے خطرہ بن رہے ہیں عمران خان ادھر وہ ادھر نہیں دیکھیں یہ تھوڑا سا عمران خان کو بھی تھوڑی سنسٹیوٹیز ذہن میں رکھنی پڑیں گے عوام کی پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹھیک ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ زیک گولڈ سپیٹ ان کے سابق برزر لاؤ ہے ان کی سابق وائف کے وہ بھائی ہیں اور وہ کہتے ہیں میرے بائیس سال سے یہ پرانے دوست ہیں اور میں نے ان کو ایڈوائز کیا تھا کہ آپ سیاست میں جائے وغیرہ وغیرہ جب وہ ایم پی بنے تھے وہاں پہ اپنا ایم پی بنے تھے اس وقت بھی انہوں نے تھوڑی بہت ان کے لئے کیمپیننگ کی تھی اسے در زیک گولڈ سپیٹ ان کی بھی بڑی تعریف کرتے ہیں کہ پاکستان کا اگر مسائل کا حل ہے تو وہ عمران خان ہے لیکن دیکھیں پاکستان کے عوام کے ایک مینڈ سٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ زیادہ انڈینز کے ساتھ آپ زیادہ میل ملاقات کریں گے ہندووں کے ساتھ لوگ مینڈ کرتے ہیں پاکستان میں اگر آپ جوئش اب دیکھیں بسکلی ہیں تو وہ جوز وہ تو کہتے ہیں کیاتھلک کرسٹن ہیں چلو جو بھی ہے لیکن ایک وہ چیز تو پاکستان کے عوام میں ایک پوائنٹ تو ہے امپورٹن چیز یہ ہے زیک گولڈ سپیٹ پہ جو حملے ہو رہے ہیں وہ یہ اس وقت ہو رہے ہیں کہ بھائی عمران خان نے تمہیں مشکل پوزیشن میں ڈال دیا کہ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں جی عمران خان تو ایک دمانے میں طالبان کے بڑے سپورٹر ہوتے تھے یہ تو طالبان اپالوجس ہیں ان کو طالبان خان کہا جاتا تھا اب جو زیک گولڈ سپیٹ کے جو اپورنٹس ہیں خاص کا صادق خان جو کہ ایک مسلمان ہے وہ بھی میر آف لندن کے لیے الیکشن لڑ رہے ہیں وہ الٹاپ یہ کر رہے ہیں اور برٹیش اخبار جو اس کو پلی اپ کر رہے ہیں کیونکہ طالبان والا آپ کو پتا ہے وہاں کے معاملات ان کو وہاں پہ صحیح نہیں دیکھا جاتا ہے تو لہٰذا یہ ایک پرابلم ہے جس میں میرا خالے عمران خان کو زیادہ حد سے زیادہ نہیں جانا چاہیے زیک گولف پٹ کی اپنا سپورٹ اپنے سیاسی خیالات اپنے تک رکھے جائے تنمیسہ بہتر ہوگا دونوں کے لئے دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو اختلافات ہیں جو سیاست ہے جو چیزیں ہیں ان کو جابا ملک سے باہر لے کے جاتے ہیں جس طرح عمران خان کی سابقہ مردر انلاہ کے گھر کے باہر مظاہرہ ہوا اور اس کے سابق جو بردر انلاہ ہیں ان کی کمپین بھی متاثر ہوئی لوگوں کو بات کرنے کا بوقع میرا اس سے خود پاکستان کے لئے بھی کوئی اچھا تاثر وہاں پہ قائم نہیں ہوا میرا خیال ہے پاکستان کی سیسی جماعتوں کو سمجھنا چاہیے کہ وہ کس حد تک جو بیرونی معاملات کے اندر مداخلت کر سکتے ہیں کس حد تک نہیں دیکھیں عمران خان جو ہے اس سے پہلے کافی مرتبہ وہ ٹویٹ کر چکے ہیں اپنے بردر انلاہ کے لئے جو کہ لندن کے میر کا الیکشن لڑنے جا رہے ہیں اور اس وجہ سے جو مخالفین ہیں وہ ان کے اوپر انزام لگا رہے ہیں کہ یہ تالبان کے لئے نرم گوشہ رکھتے ہیں ان کے ماضی کے اندر ان کی پالیس ہیں جو تھی وہ تالبان کے لئے ایک نرم گوشہ پہ مخلی تھی اب صورتحال یہ ہے کہ جو وہاں پہ الیکشن ہو رہا ہے وہاں دونوں طرف سے انزامات لگائے جا رہے ہیں چکے جو ان کے بردر انلاہ ہیں زک گولڈ سمیت ان کے مقابلے میں جو صادق خان ہے وہ مسلمان ہے وہ اس کو اس حوالے سے اصل گیم یہ ہے کہ جو ایش آئی ووٹس ہیں جو پاکستان کے ووٹس ہیں وہ اس کو لینے کے لئے عمران خان کا اصل ہو کیسے استعمال اچھا لیکن اتا سیم ٹائم عمران خان یہ کہتا ہے کہ زک گولڈ سمیت پاکستان کے لئے زیادہ بہتر ہوں گے صادق خان کو اتنا جانتے نہیں اتنا کچھ کہہ نہیں سکتے زک گولڈ سمیت پاکستان کے لئے اس طریقے سے بہتر ہوں گے اگر وہ لندن کے میئر بن گئے تو مجھے تو اس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے ہو اس کے وجہ یہ ہے کہ صادق خان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ جو اس کو کہتا ہے پرو مسلم کمیلٹی وہ اس طرح نہیں ہیں اس کے بھی ویوز جو ہیں وہ بڑے اپنا زیادہ لبرل ہیں زیادہ ایکسٹریمیس اس کے ویوز وہ کے الیکٹ ہونے کے لئے تو نہیں اس طرح دکھا رہے فاطر صاحب سرٹیجی بھی تو ہوتی ہے دیکھیں ہو یہ رہا ہے جب طالبان کے ساتھ ڈائلوگ ہوا تھا اپنا نوازشی صاحب کی گورنمنٹ کا ہم نے بھی ڈائلوگ پڑھ رہا تھا کہ نہیں بھی اگر اس کے بغیر اگر حالات یہ خون خرابہ رکھ سکتا ہے تو ہونا چاہیے وہ لیدہ وقت ڈائلوگ فیل ہو گیا دوسری بات ہے کہ امران خان نے ڈرونز کے خلاب بھی بڑا کیمپین کیا اور وہ میرے خلال کیمپین صحیح تھا اب وہ چیز بھی استعمال ان کے خلاب وہاں پہ کی جا رہے تو لہذا ایک لے حد تک آپ کو آگے جانا چاہیے اگر ڈرونز ہم نے ایک اور جگہ پہ بھی استعمال کیا وہ ضرب اہان کی بات کر رہے ہیں پوری کی پوری پراپر سرویلنس ہوتی رہی آسمان سے بھی اور اس کے بعد آپریشن بھی چلتا رہا اب آپ کو بتاتے ہیں چھوٹو گینگ جو ہے اس نے ہتھیار تو ڈال دیئے ہیں اور ان کے جو جگہیں تھی ان کے تمام جن جگہوں پر وہ چھکتے تھے جو پنکرز انہوں نے بنائے ہوئے تھے ان کو بھی تباہ کیا جا رہا ہے یہ ایک کامیابی ہے بڑے عرصے سے چھوٹو گینگ نے بڑا مسئلہ ڈالا ہوا تھا اس بڑے مسئلے کا حال تو نکال لیا گیا تنویس صاحب اب یہ کہیں دوبارہ تو نہیں سر اٹھائیں گے ہم نے دیکھا دوہزار دس سے دوہزار سولہ تقریباً چھ سات آپریشن ان کے خلاف ہو گئے پھر سر اٹھا لیا دیکھیں اس سے پہلے پانچ مرتبہ پاکستان کی ریاست نے اپنی فتحیابی کا اعلان کیا تھا اس کے باوجود وہاں پہ گینگ دوبارہ منظم ہوا تھا کہا گیا تھا کہ جناب ہم نے کامیابی حاصل کی لیکن در پردہ ان کو پیسے دے کے ان کی باتیں مان کے تاوان دے کے بندے رہا یہ چھوٹو گینگ وہی تو ہے جس نے دوہزار پانچ میں چینی انجینئرز کو اغوا کیا تھا یہ وہی ہے جو انڈس ہائیوے کے اوپر وارداتیں کرتا ہے پچانوے مقدمے غلام رسول چھوٹو کے اوپر ہیں اور بیس لاکھ روپے اس کے سر کی قیمت ہے میرے لیے یہ بات بھڑی حران کن ہے کہ اچانک حالات کیسے ٹھیک ہو گئے اچانک کیسے سرنڈر کر دیا وہاں جو اچانک تو نہ ہوا بات یہ ہے اچانک نہیں ہمیں ہمارے پاس کچھ ایسی خبریں آ رہی ہیں جو مناسب نہیں ہیں غلام صول چھوٹو کہاں ہے کیا مجود ہے کیا فرار ہو گیا ہے اس نے کیا شرائط پیش کی ہیں کتنی شرائط مانی گئی ہیں بغیر کسی شرائط کہ اس نے بغیر وجہ کے جو ایس رنڈر کر دیا نہ آئی ایس پی آر بول رہا ہے نہ حکومت پنجاب بول رہی ہے نہ واقعی عقوبت بول رہی نہ پولیس بتا رہی ہے ہمارے تک جو انفرمیشن آئے گی دوسری سائٹ سے بھی انفرمیشن آ رہی ہے اس کی چھوٹو کے جو لوگ ہیں وہ ٹیلی فون پر میڈیا کو بتا رہے ہیں کہ ہمیں زمانت دی گئی ہے کہ ہمیں پولیس کے سامنے پیش نہیں کیا جائے گا اگر اصل صورتحال کیا ہے وہ کلیری فائی ہونی چاہیے میڈیا کے سامنے آنی چاہیے بلکل ہونی چاہیے اور درست پیش نہیں ہو جائے پہلے جو آپریشنز ہوئے اس کے اندر بھی کہا جاتا رہا کہ زمانتیں قاطف مزاری صاحب کا جو سیکیوریٹی گارڈ رہے چکے چھوٹو اس کے بعد پر گوچانی صاحب کا بھی نام یہ ان سیاستدانوں سے بھی تو پوچھا جائے کس طریقے سے یہ لوگ شیڈو پروائیڈ کرتے رہے میں بلکل یہ کہنے والا تھا کہ اب جب یہ پورا معاملہ ختم ہوگا اور جس طرح کہا جا رہا ہے کہ جی اس نے سرنڈر کر لیا شاید آج سرنڈر سرمنی ہوگی اور ابھی تک ہم انتظار کریں کہ آئی ایس پی آر کے طرف سے کیونکہ آدمی آپریشنٹ کر رہی ہے اب جو خبر ہوگی ہم آئی ایس پی آر کے انتظار کریں گے کہ وہ کیا بتاتے ہیں کتنے لوگ مارے گئے کتنے لوگوں نے سرنڈر کیا وہ جو پولیس اہلکار تھے جن کو ہوسٹی جن کو رکھا گیا وہ کیا واپس آگے کیا چھوٹو جو ہے واقعی ایرسٹ ہوا ہے وہ تو سرنڈر سرمنی میں پتہ لگ جائے گا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلکل جو فسلیٹیٹرز کے آپ نے بات کی ہے یہ تمام چیزیں سامنے آئیں گی اگر چھوٹو مارا نہیں گیا اور واقعی وہ سرنڈر کرتا ہے تو اس نے یہ تمام چیزیں بتا دی نہیں کون کون لوگ اس کی پیرول پر تھے اور کون سے سیاستدار تھے جن کو پروٹیکشن دے رہے تھے اور کون کون سے سیاستدار ان سے غلط کام کروارے تھے اس نے کہا کہ میرے اوپر جھوٹا مقدمہ قائم کیا گیا میری زمینوں پر قبضہ کیا گیا میں ریاکشن میں آکے اگر کچھ لیے میں کہہ رہا ہوں شوال آپریشن میں کامیابی ہوگی کل خبر تھی ایک سو چالیس بلوچستان میں سراری انہوں نے ہتیار ڈال دیئے آج چھوٹو گینگ ہتیار ڈالتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپریشن کامیاب جارہے ہیں اب ساؤت پنجاب میں فوج کا بھرگور آپریشن لیکن سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ کہیں دوبارہ اس طرح سیاستدان کسی اور گینگ کو تو سرپرستی نہیں کریں گے اس کی اور تمام سوالات کا جواب دینا دیفنیٹلی بنتا بھی ہے کیونکہ ابھی بہت سارا سیچوئیشن فلویڈ ہے یہ چیزیں سامنے آنا بہت ضروری ہے لیکن ناظرین ایک عجیب و غریب سیچوئیشن سامنے آئی وہ ہے انڈر نائنٹین کبڑی ٹیم کے حوالے سے جو کہ کانسی کا تمغہ لے کر آئی لیکن ان کو کانسی کے تمغے کے حساب سے استقبال نہیں کیا گیا ناظرین باپس آئے کوئی سرکاری استقبال نہیں یہ خواتین اپنے بیسز کے اوپر گئیں انہوں نے کانسی کا تمغہ جیتا کوئی کسی طریقے سے اپنے مدد آپ کے تحر موٹر سائیکل پہ گئی کوئی کسی طریقے سے گئی اب یہ حال تنویر صاحب کہ ہم اپنے قوم کے پلئیر سوائے کرکٹ پلئیرز کے جب وہ اچھا کھیل کے آتے ہیں کسی اور گیم کو ان لوگ تدیل نہیں ایشیا کپ میں تیسری پوزیشن حصل کر کے کانسی کا تمغہ لے کے آنے والی جو ٹیم ہے اگر اس کا استقبال نہیں ہوا تو مجھے تو کوئی حیرانگی نہیں ہے اگر اس کے لیے پھول نہیں لے کے آئے اگر وہاں کپڑی سوشیشن کا کوئی حکام نہیں پہنچا اگر وزیرالہ نے ان کے جو ہے تحسین کرنے کے لیے ان کے ساتھ ملاقات نہیں کی دیکھئے اس لیے کہ پاکستان کے معاشرے میں خواتین کے ساتھ ایک ڈسکرمنیشن کا رویہ ہے سوسائٹی کا رویہ ہے ایک تو ویسے ہی کھیلوں کے ساتھ ستیلے پن کا سلوک کیا جاتا ہے اگر کھیلوں میں کوئی کھیل ہے بھی ہے تو وہ صرف کرکٹ تک محدود ہے دوسری کھیلوں کو نہیں سمجھا جاتا پھر یہ جو خواتین ہیں مجھے تو خوشی ہے ان کے خلاف کوئی کاروئی کیوں نہیں ہوگی کہ جناب آپ خواتین ہو کے آپ کپڑیڈی کا مہر کھیلنے چلی گئی تھی ان کے خلاف کوئی ایسا نہیں بات یہ ہے کہ یہ خواتین شرم کا مقام ہے پنجاب کے وزیر کھیل کے لیے کوئی رکشب میں بیٹھ کے گئی ہے یہ پاکستان کی ہیرو کوئی موٹسیکل پر بیٹھ کے گئی ہے کوئی ان کو شاباش دینے والا مجود نہیں تھا کوئی حوصلہ افضائی کرنے والا انہوں نے کہا جو اس کے منیجر تھے انہوں نے کہا کہ اپنی مدد آپ کے تحت ہم گئے ہم ڈھونڈتے رہے کہ کوئی پنجاب حکومت کا بندہ آیا ہو اور آکے ہمیں کہے کہ آپ پاکستان کے ہیرو ہیں آپ کنسی کا تمگہ لکھیں جب تک رانہ مشہود صاحب وزیریں کھیل رہے ہیں جب تک انہوں نے استیفہ نہیں دیا تب تک تو ان کے اوپر بھی کرپشن کے ابھی بھی کرپشن کے چارجز ہیں وہ کیا کرتے اب یہ حال ہو گیا کھیلوں کا تو کیا الزام دیجئے کسی میرا خیالہ بات صحیح ہے کہ کرکٹ کے علاوہ ہمارے باقی سپورٹس میں بے یارو مددگار ہے ان کو آپ کو سپورٹسر کرنے والے نہیں کن پر ہاتھ رکھنے والے نہیں کن کو پرموٹ کرنے والے نہیں آئندہ میرا خالق خبر یہ پتہ لگیں گی کہ فلان جو بزنس گروپ ہے اس نے کہا جی میں آپ کو پانچ کروڑ پر دیتا ہوں آپ کی ٹیم یہ ٹیم اب میری طرح سے جائے گی پاکستان کی طرح سے نہیں یہ میرے گروپ کی طرح سے ٹیم جائے گی اور انٹرناشنل کمپوٹیشن میں حصہ لے گی لیکن میں آج آپ کو ایک اور بات کہہ رہا ہوں ابھی تک مجھے معلوم نہیں کہ میڈیا کیوں نہیں اس بات کو انڈسٹیگیٹ کر رہا ہے یہ گجرہ والے میں پچھلے پانچ چھ دنوں سے یا دس دنوں میں چار پانچ باڈی بیلڈر جنہوں نے انٹرناشنل لیول پہ پاکستان کے لیے تنا کام کیا ہے ان کی یہ پرسوات ہلاکتہ ہو رہی ہے یہ کیوں ہوئی ہے بھائی یہ چیزیں انڈسٹیگیٹ ہونی چاہیے مجھے لگتا اس کو دونایا جا رہا ہے شہباز شریف صاحب کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ صرف وومن پروٹیکشن بل منظور کر لینا ہی کافی نہیں ہے یہ جو خواتین جیت کے آئی ہیں کارسی کے تمغے ان کو بلائیے ان کو عزت دیجئے ان کو شاباش دیجئے ان کے حسر آفزے کیجئے اور جو لوگ وہاں نہیں پہنچے جنہوں نے ان کا استقبال نہیں کیا ان کا خیال نہیں رکھا یہ ہماری بچیوں چندہ مانگ کے جائیں یہ ہمارے شو کے توسط سے ہم لوگوں نے چیف منسٹر صاحب سے یہ درخواست تو کر دی ہے کہ ان بچیوں کو بلائیں ان کی حوصلہ افضائی کریں پہلے تو وہ اپنے پیسے اپنا چندہ جمع کر کے گئیں یہ تو پہلے ہی شرم کا مقام ہے ہمارے لئے اور اس کے بعد واپس آئیں تو کسی ایک شخص نے کسی ایک افسر نے بھی ذہمت نہیں کی کہ ان کا استقبال کیا جائے یہ درودہ دیکھتی نہیں لیکن کوئی نظر نہیں آیا اگر یہی کرکٹ کی ٹیم اور اسپیشلی میل کرکٹ کی ٹیم آتی جیت کر تو پھر اس کا استقبال کیسے کیا جاتا ہے یہ بھی ہمیں پتہ ہے یہ دونوں کمپیرزن افسوس کا مقام ہے ہمارے آج کے شو سے اتنا ہی ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے باخبر صبح کے نام سے فیس بک اور ٹوٹر دونوں پر موجود ہیں اگلے شو تک کے لیے اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے اللہ حافظ